بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پر نیکسٹ ہمارا تھا ڈیریویٹیوز اور کارباکسیلی ایسٹرز میں چار کٹیگریز ہمارے سلیبس میں تھیں ایسٹرز تھا ایسٹرز تھا اینہیڈرائیڈ تھا اور ایسٹرز میں فرسٹ بات کرتے ہیں ایسٹر کیا ہوتا ہے کہ کارباکسائل گروپ میں ہیڈوزن کی جگہ آر کارباکسائل گروپ کاربان آتے ایسٹرز ہو جائے تھے اس فرنکشن گروپ کو ہم ایسٹر کا نام دیتے ہیں پریپریشن میں ایک تو ڈریکٹ ایسٹریفیکیشن ہے جو الکول اور ایسٹرز کے ملنے سے آپ ایسٹرز بنا لیتے ہیں اس کا میکنزم بھی آپ نے الکول والے چپٹر میں ڈسکس کیا تھا ایک تو وہ میتھڈ ہے دوسرا یہ ہے کہ ایسٹرز ہیلائیڈ جو آپ کے پاس ہو اس کو الکول کے ساتھ ریکشن کروا لے تو بالکل یہی میکنزم ہے ایسٹرز ہوا ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں تھا او اچ اور یہاں ہے سی ایل ایسٹر کے ساتھ باٹر بن کے نکلا تھا نا اور یہاں وہ سی ایل کی وجہ سے وہ ایٹ سی یل بن کے نکلے گا یہ او اچ تھا تو اچھ لے کہ واٹر بن کے نکلا سی لے کے اچھ سر بن کے نکلے گا میکنزم اس کا بلکل ویسا ہی ہوگا اس کے بعد ہے دوسرا ہے دائی ایزو میتھین سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ بلکل ایسے یہ جیسے الکائل ہیلائیڈ سے آپ ریکشن کروا رہے ہیں تو اس کی اکسیجن جو ہے اکسیجن آکے اس پہ اٹیک کرتی ہے کاربن پہ اور جو ہیلوجن ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے یا نیٹروجن نکل گئی ہے لیونگ گروپ کے طور پہ اور اکسیجن جو ہے وہ سی ایش ٹو کے ساتھ آکے اٹیچ ہوئی ہے اور وہ اسی سی ایش ٹو نے پھر یہ ہیلوجن لے کے سی ایش ٹری میں کروا رہے ہو گیا یہ بلکل ایسی ہے جیسے میں آپ کو دکھاؤں یہ جیسے یہ ایریکشن ہے کہ وہ سوڈیوں کا جیسے سالز بناوا تھا او مائنس تھا او مائنس نے کاربن پہ اٹیک کیا اور جو لیونگ گروپ تھا وہ وہاں سے ریموو ہو گیا اور وہ وہاں جا کے اٹیچ ہو گیا تو یہ ایک ایسٹر کی شکل اس طرح بن جا کے تو بلکل وہ بھی ویسی شو کر رہے ہیں کہ یہاں سی ایش ٹو تھا ٹھیک ہے جب اینٹو نکل جائے گا تو سی ایش ٹو نے ویلنسی تو پوری کرنی ہے وہ پھر یہی جو ایچ پلس ساتھ ہی مجود ہوگا اسی کو وہ لے کے تو وہ سی ایش ٹری بن جائے کیونکہ ہیڈوجن یہاں نکلنی نہیں ہے اوکسین کے لون پیر نے سی ایش ٹو پہ اٹیک کرنا ہے اینٹو نے نکل جائنا ہے اس سی ایش ٹو نے ساتھ ہی پڑی ہیڈوجن کو لے کے سی ایش ٹری میں بدل جائنا ہے اسی طرح جی این ہیڈرائیڈ کا الکول سریکشن کروائیں گے تو یہ بھی بلکل سیم پیٹرن پہ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو آر سی ڈیبل بانڈ او کے ساتھ جو لیونگ گروپ ہے وہ ہے ایک ایسٹیٹ آئین یہاں پہ تھا او ایچ جو ایچ لے کے باٹر بن کے نکلا یہاں سی ایل جو ایچ لے کے ایچ سیل بن کے نکلا اور یہاں ایسٹیٹ آئین ہے جو ایچ لے کے ایسٹی کے ایسٹر بنا کے نکل جائے گیا دیکھو گے ریکشنز آف ایسٹرز کی بات کریں تو ہیڈالسز اس میں پہلی آ جاتی ہے ہیڈالسز ہم کہتے ہیں کہ ایسٹر یا بیس دونوں کی موجودگی میں ہیڈالسز ہو جاتی ہے ایسٹر کو توڑیں تو واپس الکول اور ایسٹر جن سے وہ بنا تھا ان میں وہ واپس کنورٹ ہو جاتا ہے اب جیسے ایسٹر اور بیس کٹلائز میں اس نے فرسٹ ایسٹ کٹلائز کی ایسٹر نے آ کے پہلے کاربنال کی اکسن کو پروٹونیٹ کیا کاربن کو الیکٹروفیلک بنا دیا تاکہ وارٹر کی اکسن آ کے اٹیک کر سکے اور پھر اس کی او ایچ ٹو تھا اس کی ایک ہیڈو جن اس او آر نے لے لی تو الکول بن گیا او آر تو گڑ لیویں گروپ نہیں تھا لیکن جب ایچ لے لیا تو الکول بن کے ایک نیوٹرل مالیکول کی شکل وقت تیار کر چکا اب گڑ لیویں گروپ بن گیا اب اس میں سے جب آپ کی ایک اکسن کا لون پہ رافید لاک ڈبل بانڈ بنائے تو یہ لیویں گروپ نکل جائے گا اس وام میں وہ پھر ایچ پلس جو اس نے شروع میں لیا تھا واپس کر دے گا تو ایسٹر آپ کو مل جائے گا تو الکول بھی مل گیا اور ایسٹر بھی مل گیا بیس کٹیلسز کرتے ہیں تو بیس تو او اچ مائنس ڈیکٹ آکے کاربنائل پہ اٹیک کرے گی او کو مائنس بنا دے گی او مائنس واپس آئے گا تو وہ یہاں پہ بھی او آر گوڈ لیویں گروپ نہیں ہے تو آپ اسے یہ والا اچ وہ لے لے گا پہلے لے کے آر او اچ وہ بن چکا ہوگا دیکھو گا اور جیسے ہی وہ واپس آئے گا تو وہ الکول بن کے نکل جائے گی دیکھو گا اور یہ بھی او مائنس ہو جائے گا ایک ڈبل بانڈ ہو جائے گا اور ایک او مائنس ہو جائے گا یہ ایک ڈبل بانڈ ہو اور ایک او مائنس ہو جائے گا او مائنس پھر چونکہ بیس آپ نے لیا ہے تو بیس اس او اچ مائنس کے ساتھ کوئی پوسٹیل سوڈیم جیسے ہو سکتا ہے تو وہ سوڈیم یہاں کھڑا ہوا آپ جب اس میں ایسٹر ڈالیں گے تو یہ دوبارہ ایسٹر فارم میں کنورٹ ہو جائے گا ایسٹر 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 ا اور خود اس کی جگہ اٹیچ ہو جائی تھی تو ایتھاکسی گروپ آکے اٹیچ ہو گیا اور میتھاکسی کو وہاں ایچ دے کے میتھانول کی شکل میں نکال دیا اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانس اسٹیری فیشیشن ریکشن ویڈ گیگنا ریجن کے آمنی الکائل ایڈوالی شیفٹر میں گیگنا ریجن کے ریکشن ڈسکس کیے تھے ایسٹر کے اوپر جس کی ویسے میں وہ ٹرشیل کول ہمیں بنا کے دے رہا تھا یہ آپ وہاں سے دیکھ لیں امونو لائسس امپورٹن شارٹ پرسن ہے امونیا کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو ایسٹر کے کاربن اکسن بان کو توڑ رہے ہیں اور اس میں آپ کو امائیڈ ملتا ہے کہ نیٹو جن کا لون پیر ہے نا وہاں کے اٹیک کرتا ہے اکسن کی اوپر کاربنال کاربن کی اوپر تو این ایچ تری پلس ہو گیا یہ او آر جو ہے اسی سے ایک ایچ لے کے الکول بنا کے نکل جاتا ہے اور این ایچ دو پیچھے امائیڈ کی فارم میں وہاں قائم رہ جاتا ہے دیکھو کہ یہ اس نے میکنیزم بھی دینے دیا ہے اس کا اچھا یہ اس نے ایسٹر سے بھی بنا سکتے ہیں ہیلائیڈ سے بھی بنا سکتے ہیں ہیلائیڈ میں یہ ہوگا کہ وہاں یا او آر ایچ لے کے نکل ہے یہاں سیل ایچ لے کے نکل جائے گا ایچ سیل کی فارم میں اور این ایڈرائڈ لیں گے تو وہاں پہ یہ پورا کارب اکسلیٹ آئن جو ہوتا ہے وہ ایچ لے کے کارب اکسلیٹ کی فارم میں نکل جائے گا امائیڈ آپ کو بنا دے گا ریڈکشن آف ایسٹر ڈیریویٹیو کہ امائیڈ بات تو ہم ایسے یہاں امائیڈ کی کر رہے ہیں لیکن اس نے دوسری کا بھی ذکر کر جیسے یہاں اوپر ہم بات تو ایسٹر کی کر رہے تھے کہ ایسٹر سے ہم امائیڈ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس نے بتا دیا کہ ایسٹر ہلائیڈ سے بھی امائیڈ مل سکتا ہے اور این ایڈرائیڈ سے بھی مل سکتا ہے اسی طرح ریڈکشن آف ایسٹر ڈیریویٹیو میں ایس بات تو ابھی ایسٹر کی ہو رہی ہے ایکس کی جگہ یہ اگر جڑا ہو او سی آر جڑا ہو تو این ایڈرائیڈ ہے اگر او آر جڑا ہو تو ایسٹر ہے اگر سی آر جڑا ہو تو ایسٹر ہیلائیڈ ہے ٹھیک ہوگئے تو وہ تینوں کی بات کر اگر ایسٹر ہیلائیڈ ہو این ایڈرائیڈ ہو یا ایسٹر ہو تو لیتھیم ایلوین سی ریکشن کروائیں ہیڈ آلسز کریں تو آپ کو الکول پرائمری الکول مل جائے گی ٹھیک ہوگئے لیکن انہوں نے کہتا ہے امائیڈز میں یہ ہے کہ امائیڈ کو جب آپ ریکشن یہی کنڈیشن دیتے ہیں تو وہ امونیا پرائمری امین پردوس کرتا ہے الکول پردوس نہیں کرتا ہے دیکھ ہوگئے دوسرے ہے جی ایسٹر ہیلائیڈ یہ پیلیسٹر کٹیگری تھی دوسری ہے ایسٹر ہیلائیڈ کی کٹیگری ایسٹر ہیلائیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ او اچ کی جگہ سی ہیلائیڈ کے جوڑ جاتا ہے تو اس کو ایسٹر ہیلائیڈ کا نام دیتے ہیں پرپریشن میں آپ تربوکس لیگ ایسٹر کو پی سی ایل تھری پی سی ایل فائی تھائنال پلائیڈ سے ریکشن کریں تو ایسٹر ہیلائیڈ بن جائیں گے یہ بھی ہم نے ایسٹر کے ریکشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کو فاسورس کی ہیلائیڈ یا تھائنال پلائیڈ سے کرا ہے تکہ ایسٹر ہیلائیڈ بن گئے تھے میکنیزم اس کا ہم نے الکول میں آپ کو یاد ہوگا ڈسکس کیا تھا ایسٹر ہیلائیڈ اس کا الکول کا تھائنال کے ساتھ ریکشن تھا اس کو ڈسکس کیا تھا ایسٹر کے ساتھ بھی ریکشن ہو تو اس کو ہم اسی پیٹرن پر چلتا ہے ٹیک ہے کہ فرسٹ ٹیم میں یہ اکسن کا جو لون پیر ہے وہاں کے سلفر پر اٹیک کرتا ہے ٹیک ہوگا اور ایک کلورین کو وہاں سے ریپلیس کر دیتا ہے یہ شکل بناتا ہے نیکس ٹیم میں پھر سی ایل مائنس آ کے اٹیک کرتا ہے اس کاربن کے اوپر اور او مائنس بن جاتا ہے وہ پھر واپس آتا ہے ڈبل بانڈ تو یہ والا ڈبل بانڈ ادھر ایسٹر ٹو بن گیا اور سی ایل مائنس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں سی ایل مائنس یہاں سے جو ایچ نکلا تھا اس کے ساتھ ملکے ایچ سی ایل بنا دے جاتا ہے سو ٹو اور ایچ سی ایل آپ کے دو بائی پروڈٹ ہوگی اور مین آپ کا ایسٹر ہیلائیڈ جو وہ پروڈٹ بن جاتا ہے ٹیک ہوگا یہ اس کا میکنیزم اس نے ڈسکس کیا ہوگا ریکشنز آف ایسٹر ہیلائیڈ دیکھیں تو ہیڈالسیس کریں گے تو آپ کو کاربوکسلیک ایسٹر اور ایچ سی ایل مل جائے گا ہیڈالسیس کا پیٹرن اس کا بلکل سیم وہ یہ جو ایسٹر والا تھا فرسر اتنا ہے کہ وہاں او آر کی وجہ سے الپول بن کے نکلا تھا یا سی ایل کی وجہ سے ایچ سی بن کے نکلے گا باقی ایسٹر کیٹلائیڈ بھی اسی پیٹرن پر ہے بیس کیٹلائیڈ کا میکنیزم بھی اسی پیٹرن کے اوپر اسائلیشن ریکشنز وہ ریکشنز ہوتے ہیں جس میں اسائل گروپ آپ انٹروڈوز کرواتے ہیں کسی بھی اور سپیشی کے اوپر جس طرح فریڈک آف اسائلیشن تھی جس میں آپ نے ایرومیٹک کمپاؤنز کے اوپر اسائلیشن کی تھی پھر اسی طرح ایسٹر کلورائیڈ سے ایمائیڈ ہم بنا سکتے ہیں یہ بھی پیچھے ہم نے امونو لائسز کی ذکر کیا یہ ایسٹر ہلائیڈ سے ایمائیڈ بنایا تھا ہم نے ٹھیک ہوگئے پھر اس نے ذکر کیا جی ایسٹر کلورائیڈ ایسٹر این ہیڈرائیڈ کلورائیڈ کو این ہیڈرائیڈ میں بھی بدل سکتے ہیں اگر آپ کلورائیڈ کریکسین کاربوکسلیک ایسٹر سے ہی کروا دے ٹھیک ہوگا تو آپ کو این ہیڈرائیڈ مل جائے گا ہوتا کہ پیریڈین ہے نا وہ ایچ پلس لے لے گی پیریڈین بیس ہوتی ہے ایچ پلس لے لے گی او مائنس ہوگا او مائنس آکے یہ کاربنل کاربن پر اٹیک کر دے گا ٹھیک ہوگا اور یہ ڈبل بانڈ ٹوٹ کے اوپر سنگل ہو جائے گا اور اوپر او مائنس وہ جب واپس آکے ڈبل بانڈ بنے گا تو سی ال کو یہاں سے نکال دے گا تو ایک این ہیڈرائیڈ بن جائے گا اور ساتھ میں آپ کا ایچ سی ال بن جائے گا وہ سی ال مائنس پیریڈین سے ایچ پلس لے کے ایچ سی ال بنا لے گی ٹھیک ہے ایک تو اوپر ایڈیل بیس یا بیسے سوڈیم کا سالٹ سوڈیم ہائیڈروکسیڈ کو لے لے تو ہائیڈروکسیڈ پہلے ایسڈ کا سالٹ بنا لے گی ٹھیک ہوگا اس میں پھر آپ ایسڈ ہیلائیڈ ایڈ کریں تو یہاں او مائنس آپ نے خود سے جنرائیڈ کر دیا وہ آکے یہاں ٹیک کرتا سی ال کو وہاں سے ریپلیس کر کے انیسی ال کی پاہم میں الگ کر دیں تر خود وہ ایڈ ہیڈرائیڈ بنا دیں ٹیک ہوگا اس کے بعد ہے ایسڈ ایڈ ہیڈرائیڈ اس کی پریپریشن میں ایک تو یہ ڈی ہیڈریشن کا ریکشن ہے کہ کارباکسیڈ کی ڈی ہیڈریشن کریں تو ایڈ ہیڈرائیڈ بن جاتا ہے ایک ایسڈ ہیلائیڈ کے ساتھ ریکشن بھی ہے جو ابھی آپ نے بات کیے والی پریڈین کی موجودگی میں یہ ساٹ لے کے ٹیک ہوگا یہ وہی ریکشن ایڈ ہیڈرائیڈ بنانے والا ساٹ سے بھی ایڈ ہیڈرائیڈ بنانے والا پھر کارباکسیڈ کی ہیٹنگ کریں کوئی کٹلس استعمال نہیں کیا صرف آپ نے ہیٹنگ کی ہے تو اس میں سے وارٹر او ایچ اور ایچ وارٹر بن کے نکل گئے ہیں اور ایک اوکسین جو یہاں پہ تھی وہ ان دو کاربنال کے درمیان میں کومن ہوگی تو وہ ایڈ ہیڈریشن آف ایسڈ کارباکسیڈک ایسڈ کو ڈی ایڈیٹنگ ایجنٹ پی ٹو او فائیو استعمال کریں تو وہ وارٹر کھینچ لے گا دو ایسڈ میں سے جس طرح بھی میں نے بنزوک ایسڈ کی آپ کو سمجھایا تھا کہ وارٹر نکل جاتا ہے تو کس طرح اکسین دو کے درمیان کومن ہو جاتی ہے اس طرح یہ کومن ہوگی انہیڈرائیڈ بنا دیتا ہے دیکھ ہوگے اور ایسڈ کا کارباکسیڈک ایسڈ کا انہیڈرائیڈ کے ساتھ کروائیں تو ابھی ہم نے بات یہی کی تھی کہ یہ خود بھی ایکٹ کرتا ہے اسے انہیڈرائیڈ بدل دے گا اور خود یہ ایسڈ میں کنورٹ ہو جائے گا ریکشنز آف ایسڈ انہیڈرائیڈ کریں گے تو ہڈالسز کا ریکشن ہے ٹوٹے گا تو ایسڈ کارباکسیڈک ایسڈ بنا دیں گا دونوں ایک جیسے نی ایسے سمجھنے ایسڈ آئیڈ یہاں پہ لیوینگ گروپ ہے ایسڈ آئین ہے ایچ لے کے نکل جانا ہے جس طرح وہ انکول میں ایسڈ میں او آر تھا وہ ایچ لے کے الکول بنا کے نکل گیا ایسڈ ہیلائیڈ میں سی ایل تا ہے ایچ لے کے ایسڈ بنا کے نکل جائے گا پچھلا جو اس کو بھی ایسڈ کٹلائیڈ دونوں ہوتی اور سیم اسی پیٹرن پہ چلتی جس پیٹرن میں آم نے ابھی ایسڈ ہیلائیڈ کی ایڈالسز کی دیں اس کے بعد الکول کے ساتھ ریکشن کروائیں تو یہ ایسٹر میں کنورٹ ہو جائے الکول نیکلی فائل ہے نیکلی فائل آ کے کاربون آل پر اٹیک کرے گا ایسٹیٹ آئین کو وہاں سے ریپلیس کر دے گا اور خود جڑ کے ایسٹر بنا دے گا فیڈکا آسائلیشن آپ نے پڑھی دی وہ ایسٹک انہیڈرائڈ کے تحت بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی الومینیم کلریڈ جائے وہ ایک ایسٹیٹ آئین گروپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے اور ایسٹیٹ آئین گوڑ لیونگ گروپ ہوتا اس کو نکال دیتا ہے اور پھر وہ اسائلیشن میں کام آ جائے دی امائیڈز میں ہمارے پاس پریپریشن آف امائیڈ دیکھیں تو اس میں ایک ریکشن ابھی آپ نے ایسٹڈ کا امونیا کے ساتھ ریکشن پڑھا تھا امائیڈ بنا تھا دوسرا ریکشن آپ نے ایسٹڈ ہیلائٹس کا امونیا کے ساتھ امائیڈ بنتا تیسرا آپ نے ایسٹیٹ اینہیڈرائڈ کا ریکشن امونیا کے ساتھ امائیڈ بنایا تھا وہی ریکشن یہاں دوبارہ آگئے اور ریکشن آف امائیڈ دیکھیں تو اس میں ہیڈالسز کریں باٹر کی مجودگی میں تو ایسٹڈ اور امونیا پرڈوس ہو جائے گی میکنیزم بالکل وہی اسی پیٹرن پر جیسے پہلے تھا کہ وہاں او آر تھا ایچ لے کے الکول سی ال تھا تو ایچ سی ال لے کے الگ ہو گیا اینہیڈرائڈ تھا تو ایسٹیٹ این ایچ لے کے اسٹی کے سے بنا کے الگ ہو گیا اور ایچ ٹو ہے تو ایچ لے کے ایچ تھری امونیا بنا کے الگ ہو جائے گا باپ کی آپ کا ایسٹڈ بن جائے گا یہ بھی ایسٹڈ بیس کٹیلائز دونوں ہو سکتے ہیں دونوں میں ایکی وجود گیاں ہیڈالسز کر کے وہ مل جائے گا یہ اس نے ایسٹڈ کی ہیڈالسز کریں تو پہلے ایسٹڈ اسی پیٹرن پر آپ یاد رکھیں ایسٹر والا پیٹرن بلکل وہی میکنیزم ہے فرق نہیں صرف بس وہاں او آر تھا یہاں این ایچ ٹو ہے باقی سب سیم ہے ٹھیک ہے وارٹر نے آکے ٹائک کیا تھا کاربن پر اوپر پھر اس کی ایچ جو ہے وارٹر سے اس این ایچ ٹو نے لے کے این ایچ ٹری بنا دیا پھر جب وہ واپس آکے ڈبل بان بناتا ہے یہ ہمونیاں بن کے نکل گیا ایچ پلک یہ واپس کرتا ہے تو ایچڈ میں کنورٹ ہوگی الکلائن کریں گے تو ایچ مائنس آکے کاربنال پر اٹیک کر کے یہ بنا دے گا این ایچ ٹو اسی سے ایچ لے کے این ایچ ٹری بن جاتا ہے اور پھر وہ اوپ مائنس جب واپس آتا ہے تو این ایچ ٹری وہاں سے نکل جاتا ہے تو ایک آپ کو اوپ مائنس کی فارم میں میں ساٹھ کی فارم میں یعنی کاربکسیلیٹ آئین مل جاتے ہیں ہاف مین بروبامائیڈ ڈیگریڈیشن ویری امپورٹن شارڈ کوئسن ہے ہاف مین ڈیگریڈیشن ریکشن بھی اس کو بولتے ہیں جس میں ہم امائیڈ کی برومین سے ریکشن کرواتے ہیں بیس کی مجودگی میں تو ہمیں امین ملتی ہے ریڈکشن اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ امائیڈ سے امین میں کنوارٹ ہو گیا ہے اور سوڈیم برومائیڈ اور سی او ٹو گیس عمومن نکلتی ہے پلس وارٹر جیر وہ الگ ہو جاتا ہے اس کا میکنیزم بھی آپ دیکھیں تو یہ ریکشن ہے امائیڈ امائیڈ بیس آپ نے لی دی تو بیس نے آکے امائیڈ سے نیٹروجن سے ایچ لیا اور وہاں ڈبل بانڈ بنا دی ٹھیک ہے نیک اور ادھر ڈبل بانڈ بنا تو سی ڈبل بانڈ سنگل ہو مائنس ہو گیا پھر مائنس واپس آیا اس ڈبل بانڈ جو ہے اس نے برومین جو آپ نے لی تھی اس پہ اٹیک کیا بی آر کو اس نے نیٹروجن کے ساتھ اٹیج کروا دیا بی آر مائنس ہو گیا پھر بیس آگے دوسری بھی پروٹان نیٹروجن سے لے جاتی ہے ٹھیک ہوگی یہ اس ڈک پروٹان یہ اس ڈک ہے نا وجہ کیوں ہے کہ یہ نیٹروجن کا لون پہ ادھر جاتا ہے نا کاربونال کی طرف ٹھیک ہوگی تو اس لیے یہاں سے کافی زیادہ ہوگا تو نکل جانا آسان ہوگا تو بیس آگے اسے ریموو کر لیتی ہے پھر دوبارہ ڈبل بانڈ بانڈ پھر مائنس ہو جائے گا آچھا مائنس واپس آئے گا تو آر جو ہے وہ اپنے اٹو جن کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے آر این کی اوپر شفٹ ہو جائے اور بی آر وہاں سے نکل جاتا ہے آر این ڈبل بانڈ سی ڈبل بانڈ آر این پھر ڈبل بانڈ سی ڈبل بانڈ والی شکر رہے گئی بی آر مائنس تو الگ ہو گیا پھر بیس آگے اس کاربون آیل والی سی ڈبل بانڈ والی کاربون جو اس پر اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہو بیس اٹیک کرے گی تو نیٹروجن کی اوپر سنگل بانڈ ہو جائے گا مائنس مائنس جو واتر سے ایچ پلس لے کے ایچ امین کی شکل میں بن جائے گا اور یہ کاربون آیل جو آپ کا ساتھ ویسے ہی ہے ساتھ او ایچ جو آکے اٹیچ اوپر ایچ واتر وغیرہ سے پروٹان لے کے ایچ بن کے امین کی فارم میں الگ ہو جاتا ہے اور سی او ٹو گیس جو وہ الگ ہو جاتی یہ اس کا میکنیزم ہوگی یہ ویسے بتایا ہے پیپر میں کے حوالے سے اتنا اشعہ ہے آپ کے سلیبس میں یہ نہ ہو اس کا نائیڈ گروپیس نائیڈ جو ہیں اس میں ہو جاتے اچھا واتر نکل ہے نائیڈ سی دو ہیڈروجن گئی ہیں اور کاربون آیل والی جو اکسیجن ہے وہ گئی ہے تو واتر بن کے وہ نکل گیا اور باقی سی ٹریپل بان این جو ہے وہ رہ گئی اصل میں ایک سٹیپ میں یہ باہ نہیں ہوتا یہ دو سٹیپ میں ہوتا ہے کہ پہلے یہ والا پروٹان ہے وہ لے جاتا ہے کاربون والی اکسیجن لے جاتی اور یہ شکل بنا دیتی آپ کی ڈبل بان والی شکل تھی نائی ڈبل بان ہو جاتا ہے اور ادھر آپ کا جیسے وہ پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا میں آپ کو دکھاتے یہ شکل تھا امائیڈ تھا امائیڈ امائیڈ میں سے ایک ہیڈوزن چلی اوکسیجن کے پاس اور وہ بن گیا اس شکل میں جائے اور ڈبل بان کاربن کا ادھر شکل ہو جائے گا تو سی او ایچ ہو گیا اور ایچ ہو گیا اب یہ او ایچ کی اکسیجن اس ایچ کو اوپر اٹیک کر کے ایچ ٹو وارٹر بنا کے نکل جاتی ہے اور ایچ ایچ درمیان ایک اور بان ڈبل بان ہو چکا ہے ایک اور بان بن جائے تھا ٹریپل بان تو پہلے یہ امائیڈ تھا امائیڈ سے یہ والی شکل اور اس میں سے جب ایچ اور او ایچ نکلے تو درمیان میں ٹریپل بان جو بھی آپ دیکھ رہے تھے نظر آجت 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 دیکھ یہ اس طرح یہ سی ٹریپل بان این کو بن جائت تو بس یہاں تک دی آپ کے سلے بس اس چیپٹر جو بس جات ہے موسیقی